جس کو کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں نعم زمان المؤمن شتا لیلہ طویل یقومہ کہ ان دنوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں دن کے گھنٹے مختصر ہو جاتے ہیں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں رات بڑی لمبی ہو جاتی ہیں اور جن کو قیام اللیل کرنا ہے رات میں اللہ کے لیے کچھ دیر ٹہر کر کے اللہ کی دربار میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے معافی کروانی ہے استغفار کروانا ہے بڑا بہترین موقع ہے اللہ کی خاطر اٹھ کر کے دو رکعات نماز پڑھ لیں قیام اللیل کر لیں تحجد پڑھ لیں یہ بہترین موقع ہے اور بڑی فضیلتیں قیام اللیل کی ہیں آپ لوگوں میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ قیام اللیل ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے رات کی نماز کے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد بندہ فجر کی نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاطر دو رکعات ہو چار رکعات ہو یا آٹھ رکعات ہو قیام اللیل کے نام پر پڑھ لیں یہ موسم سرما کی بڑی بہترین خریمت ہے انسان اپنی پوری نیند مکمل کرتے ہوئے پوری نیند لیتے ہوئے کچھ منٹ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر نکال سکتا ہے اس موسم سرما میں قیام اللیل کا احتمام کر سکتا ہے اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا روح نکلنے کے قریب تھی رو رہے تھے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہو تو کہنے لگے کہ دیکھو میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں کہ موت آ رہی ہے اور نہ اس بات تمہیں جے رونا آ رائے کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ دوپہر کے وقت روزہ رہتے ہوئے پیاس کو برداش کرنے کی یہ جو لذتیں مجھ سے چھوٹے جا رہی ہیں سردی کے موسم میں قیام اللیل جو مجھ سے چھوٹ رہا ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے اس پر میں رو رہا ہوں یعنی ایک مسلمان کو عبادت کرتے ہوئے لذت نصیب ہوتی ہے ایک مٹھاس اسے ملتی ہے ایک مٹھاس احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اللہ کے خاطر جب بھوک و پیاس کو برداش کرے اسے لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب سردی کی راتوں میں اٹھ کر کہ اللہ کے خاطر نماز کی پابندی کرے قیام اللیل کرنے لگے یہ یقیناً اس کے لئے بڑا لذت والا عمل ہے کہ وہ ہے اس کا رب ہے ان دونوں کے درمیان کوئی اور نہیں ہے نہ کوئی دیکھنے والا نہ کوئی بیچ میں خلال اندازی کرنے والا وہ ہے اس کا رب ہے اکیلے میں اپنے رب سے جو مانگنا ہو مانگ لے جو کہنا ہو کہ لے کہ چھوٹنے پر مجھے رونا رہا ہے سمسوس حاضرین قیام اللیل کی پابندی ہو سکتی ہے قیام اللیل کیا جا سکتا ہے یہ بڑے بہترین دن ہیں جس کی راتیں بڑی لمبی ہیں اور عام طور پر عام طور پر لوگ بجائز کے کہ اپنے اوقات غلط راستوں پر غلط طریقوں سے گزاریں اپنے گھروں میں آ جائیں دونے کا احتمام کریں اور فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کہ اتمنان سے ایک دو رکعات ہی صحیح اللہ تعالیٰ کے خاطر پڑھ لے کیونکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں تو معزیز حاضرین اس موسم سرما کو غنیمت سمجھیں اس موسم سرما کو غنیمت سمجھیں موسم سردی کو غریمت سمجھیں غریمت سمجھ کر اپنے کچھ روزوں میں اضافہ کر لیں قیام اللیل میں کچھ اضافہ کر لیں اور جیسا میں نے کہا کہ موسم کے اعتبار سے آپ کچھ عبادتیں کر لیں بعد میں عبادتیں نہ کریں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور یہ بھی میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان موسم کی ان دنوں کی عبادتیں اگلی زندگی میں آپ کو اور نیک بنا دیں نیکیوں کا عادی بنا دیں نیکیوں کی اللہ تعالیٰ توفیق رصیب کر دے